اللہ حافظ چھے کلے انہیں رکھ رہے ہیں کبھی ہم مولوی کو کہیں دے نہیں پھر تے اسلام نہ مخلص مولوی نہیں ایک گل میں کماتے مولوی میرے خلافوں جن دے نہیں پھر تینوں مولویوں نے کال کرنے کی لوڑے اور پائی پونڈاں دی کھکھرنوں آتھ پاؤنا ہے سچی گل کرنے ہیں میں اہمت نہیں لوکاں کو کالاں کھاندا سچاکھیاں پامبڑ مچدہ چوٹاکیاں کو جنی بائیدہ سچی کہیے لوکاں آگ لگ دی باب عبدستار نے لکھیا ہے کہیں دے عبدستارا حاکسنایاں حلوہ خیرنا آوے حاکسنا منوالا ملاٹا کروں پکاوے حاکسنایاں کو لبدا مال باب فرید نے لکھیا ہے اٹھ جاگ فریدہ ستیا تیری داڑی آیا بور تیرا اگا نڑے آ گیا تیرا پچھا رہ گیا دور تیرا اگے جانا حسی اللہ تو کنے گو ڈرنے سنے آجے مسئلہ سامنے کھڑے تیرا بکریاں پانی پہ آیا کنے فسو کالا ہما کلے پکے پیاسے نبی نویاں بندیاں جنا بوکا کڑے ہیں پانی بوکا کڑ گئی اینا بکریاں انہوں پہ آیا ہوئی تی اینا مینی کیا کہ اب ایک بکری دو میں دو دو پیلا ساڑھے بھر گا انہوں نے تیانا بھی دام کیتا ہونا بکری پھڑا ہوئے ان جو آندے نے تویز دے کے پینا تیرا سرے نہ سرے میرے پہ جا گھرے دے گھرے سچی گال کا انہوں نے ہر کام کی مولنا بھولو میرے کل آوگے کھرچہ لگو کاری کو جاؤگے کھرچہ لگو نکاپڑا آوگے کھرچہ لگو میں ایک بندے نو نا کہیں دا جی مولوی جی میں فتوہ لینے طلاق دا میں کہا جا انہوں نے لے کے چلے گیا مفتی صاحب کلوں تی میں مور لبالو کے فتوہ دھو دیکھے رہا کاری صاحب میں انہوں آکھ ہے حضرت انہوں کچھ دے انہوں پہلا مولوی جیڑا اجڑندے بھی پہلے لیندہ ہے میں کہا تینوں کہیں دا کون اجڑتے میں تینوں دے اجڑ نہیں پہلے اے ہر بندے کو لوں کھرچہ لگ دا ایک کوئی ذاتی جیڑا آندہ ہے کھالی ہاتھیاں میں جولی بھر دے ماں تینوں مال اولاد میں زہر دے ماں بولو اللہ نے کسے چیز دی لوڑے گی کچھ ہی بولو نہ کھرچے دی نہ پیسے دی نہ تیلے دی اچھا بھی جے اللہ جو کچھ لے کے دے زندہ تے آگریب تے مار جانے ہی آگر ٹپری واساں کل بارا بارا بچے نے تے قسمے سیت مند ساڑھے کرونے تو ڈری پھر دی آگر پکھیاں لگی ہوں دی کڑھے سیت مند ساڑھے نیسلے پی کے تیلے تے او نہ دے تجھے پانی گندے پی کے آگر ساڑھے برگر جائے سچی گالے سچیاں گلانے ساڑھے بال ویہلو کرانچے رہ کے پالدے پلدے نہیں میں نے پیزا کھانا میں نے بیر بی کیوں کھانا میں نے ملائی بوٹی کھانا میں نے پاپا شوار میں کھانا تے او نہ دے بچے روڑیاں تو پھڑ کے بھی کھا لہیں دینے دے فیٹ کیا بھی ہیں جی نہیں آکس میں تُسھی تو لو ایک روڑ ایک اٹھ اون سپال تو لو ساڑھے تو لو سارے ہاں فاست کون کردہ ہیں رات دیتے نمجھے کیوں بھئی تی بھوہ کھڑکائی اندر مولوی صاحب نکل جی سلام مولوی صاحب مال دی میں دیکھ بھائی سلام ہاں بھئی کدھ آیا کھڑوی دام کرو میں سویرے مار جانا ہی تو تین وجے دام کرو آگئے بندہ جدہ مرضی نیک ہوئے اوہ دے کل کوئی رات تین وجے جائے اب بھائی کھولو کیمرے وی کھول بھائی آکھے گا جا کوئی کام نہیں ہوئے گا پر سخی سنے آجے ادھر میرے چان میری مکھن میری ملائی مان شکر جائے میری سنے آج ادھر میری علوی خودر نا وی گل سن آلی سی حضرت شویب نبی بیٹے جوان بیٹیاں کولا گیاں تے بابے دے ہنجو سا وی دے پہنے تے آندی بے بابا کیون آندھے پتروں آکھان جواب دے گیاں بکریاں چار نو آلا پتر کوئی نی تے تیا جوان تے جوان تیا آئے اے جو کپڑے دا پلو پکڑے آئے اپنے بابے دے ہنجو ساف کر دیا آدھی آمے بابا اے رون دے کیڑی لوڑے جو پتر نی تے جوان تیا کسے کر پیج یہ تے مجبور سب کچھ کرا دے دی یہ ڈیو گاڑی میں یہ جیز فرنچ میں کوئی لڑکے کام کرے یہ کبھی نہ کہنا کس کا رشتہ نہ لینا اللہ کے قسم یہ کردار کی سچی ہوتی ہے اگر یہ عورت کردار کی گندی ہو تو یہ گھر کھڑی ہوتی ہے یہ کھپڑے اس کے خوب صورت نہیں یہ زندہ لاش کا کفر ہے وہ اس نے پینا ہے خاشوں کا کفر اس نے پینا ہے دی وہ گاڑی میں کھڑے ہو کر باون سیٹوں کے پاس جاتی ہے یہ زندہ ماں کے ہیں یہ اپنی خاشوں کو قربان کر کے اپنی ماں کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں اپنے باہو میرے بیٹو یہ میں آج ہاتھ باند دیتا ہو آپ کے آگے یہ ملازم لڑکیوں سے نفرت مات کیا کرو یہ مجبور باہو کی بیٹی ہے یہ مجبور ماں کی بیٹی ہے ان کی تیرے نبی کے گلم پڑھنے والی ہے میں آت جوڑتا ہوں کسی کے گھر میں کوئی بیٹی کام کرتی اس کو پھٹے پرانے کپڑے مت دینا دہی تو عبادت ختم ہو جائے گی جو اپنی بیٹی کے لیے سوٹ لیتے ہو وہ ہی اس کے لیے لینا کیوں اللہ نہ کرے تجھے ٹرک لگے تو مار جائیں تیری بیٹی یہاں کھڑی ہو سکتی ہے یہ ٹائم کسی پہ بھی آ سکتا ہے آپ سے میں وعدہ لینا چاہتا ہوں جرال پور میں کہ کسی کی بیٹی آپ کے گھر میں کام کرتی ہو اپنے بچوں کو کہنا اس کو ایسے دیکھنا جیسے اپنی بہن کو دیکھتے ہو اور کبھی ہم ایسے کام کے قریب کہے عیدہ دینوں تیرے پرادے بھی کپڑے اونجدے ہونتے تیرے بھی اونجدے ہونتے پھر سی اٹھیں کتنے بیٹھیں کتنے لوگ بیٹھیں ذرا دسو دسو ذرا سوچ کے اللہ جاندہ ہے تھل بڑی وڈی جی سمجھ جاوے میرے نبی نو ماننے مالوں آن دی بابا رون دی کیڑی لوڑے اللہ کی قسمیں آن دی بابا اسی پوت بن کے وکھا دیا گیا آج نو ایچ دی دی دوار پتر نہیں پوچھ دے تی یا مل تان ہوئی آئی یا تی فون کر دیا اب میں راتی پریشان سا جد بن دی ہوگے تی لان کری مخدوم صاحب حضرات سوی رچھ پہنی تی تی یا دیا پتر اب پائنس سو اپنے نانے دے نام دا دیا نانا مل تان کبران چلی تی 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 یاد رکھ کے بیٹھی میرے بزرگو تی یا ہون دیا نے دولتا بگانیا سڑا کیڑا زور بابلا جد چڑن تی یا نو جوانیا ما پہ دین دے تور بابلا نیوی پا کے او تھے تور جاندیا جت دین دے تور بابلا اچا کدی میری بیٹی دو بیٹی یا نے تیک دن میں کہن پاپا یہ جوتا پیچھ اتار وں میں نے بولا بیٹا کیوں تو بسم صاحب کہنے لگی پاپا میں نے اللہ آپ کو یہ نعمت بڑی رحمت دی ہے بیٹی کہنے لگی مجھے پاپا یہ جوتا پیچھے اتاروں میں نے بولا بیٹا کیوں پاپا میں نے ابھی سپائی کی میں گال نہ لالی تی یہ میں پتا میں مکان چھڑ جانے میں سپائی نہیں کرانگا پینٹ نہیں کرانگا میں پتا میں زمین چھڑ جانے میں کرایا نہیں مروان خاد نہیں پاو گا پر بیٹیاں مین مول ریشتہ پتا بابل دا ویڑا چھڑ جانے پر بابل دے ویڑے روح ساو کر دیا نے بابل دے کمر روح ساو کر دیا نے تیا مودیاں دولتا بگانیاں ساڑا کھیڑا زور بابل میرے بیٹے نے ایک دنی گال کئی یہ بیٹیاں پاپا انہوں نے تو دوسرے گھر چلے جانے میں نے آپ کے پاس رہنے ایک بیٹا میرا میں کہا پتر زندگی رہی میں پلا آٹی کٹھے لے لے ایک بیٹی دا دوسری بیٹی دا پھر بیٹے دا پھر اپنا پھر بیغم دا میں کٹھے لے لے میں کہا پتر زندگی رہی تینا نو دور نہیں جان داؤں تیرے نار رکھان گا پھر پھر بھی رو پہ آو یار ایس بوویوں کڑ کے ایتر تی تور نہیں پہنی آنے یہ تو کرنا ہی پڑنا ہے